اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں صدر آمیر اور میں ہوں کیران آفتاب موہبین خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے بڑا انکشاف کیا کہا بروڈشیٹ کمپنی شریف خاندان کے اساسوں کا سراغ لگا چکی تھی رپورٹ کے تحت شریف خاندان کی غیر قانونی رقم 82 کروڑ ڈالرز ہے جبکہ دو کروڑ ڈالر شریف خاندان کے اساسوں کا سراغ لگانے کی عمد میں ادا کیے گئے لائیبلٹی کی مد میں دو کروڑ ڈس لاکھ ڈالرز دینے تھے سود سمیت دو کروڑ نوے لاکھ ڈالرز ادا کیے گئے جو ججمنٹ آج پبلک کی گئی ہے اس کی فائنڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ آپ کا قصور ہے ریاست پاکستان کا کہ آپ نے کوئی ڈیل کی سن دو ہزار میں جب آپ نے دسمبر میں میاں محمد نواز شریف کو پاکستان سے سعودی عرب جانے دیا تو ان کو ایک ڈیل کے تحت جانے دیا اس ڈیل کے نتیجے میں جو یہ کمپنی ہے اس کو ایک آنسٹ ارننگ جو تھی اس کی اس کو لاس ہو دوسرا ایوارڈ ہے شریف ایون فیلڈ اس نے صاف لکھا ہو ہے شریف آگے بریکٹ میں ایون فیلڈ 1.5 ملین ڈالر یہ حصہ ہے 20% جو آپ نے ادا کرنا ہے ابھی براڈ چیٹ کو کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ کو دو ہزار میں بھی ایون فیلڈ کے ثبوت لا کے دیئے دوسرا ہے شریف ادر ایسٹس ادر ایسٹس میں 19 ملین ڈالر کی لایبیلیٹی ڈالی گئی جو 20% بنایا گیا اور یہ 21.5 ملین کی ٹوٹل لایبیلیٹی تھی 20.5 ملین صرف شریف خاندان کے اساسوں کا آپ کو ادا کرنا پڑا آبیٹریٹر کہتا ہے کہ اس نے فرنزک آڈٹ کیا ہے جے ایٹی رپورٹ کا سپریم کورٹ کا اور اس فرنزک آڈٹ کے تحت جو شریف خاندان کی لایبیلیٹی ہے جو کہ ال گوٹن منی ہے وہ 820 ملین ڈالر یہ اس آرڈر کے اندر لکھا ہوا ہے جو ہم سے چار دن سے پوچھ رہے تھے کہ اس کو پبلک گروہ ہم نے کر دیا پبلک ناوے چیمن یہ ہے براؤڈشیٹ کی حتیق مسلم لیگ نون نے براؤڈشیٹ کے معاملے پر سینٹ کی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے پی پی سینٹر رضربانی کہتے ہیں کہ حقائق سے عوام کو بھی آگاہ کیا جائے وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے نون لیگ کے مطالبے کی حمایت کر دی شہزاد اکبر نے سینٹی جلاس میں براؤڈشیٹ کی تفصیلات بتائی تو لیگی سینٹر جاوید عباسی نے دعویٰ کیا کہ حکومت یک طرفہ کہانیاں سنا رہی ہے انہوں نے معاملے کی چھانبین کا بھی مطالبہ کر ڈالا پی پی سینٹر رضربانی نے بھی کہا حقائق عوام کے سامنے آنے چاہیے سسی پلی جو نے اپنی تقریر میں حکومت کو نشانہ بنایا تو حکومتی بینچس سے بھی بھرپور جواب آیا وفاقی وزیر شبلی فراز نے کہا وہ جاوید عباسی کی بات سے مکمل اتفاق کرتے ہیں معاملے پر کمیٹی ضرور بننی چاہیے تو کرے کوئی بھرے کوئی ہار کسی کی اور دعوان کسی دوسرے کے سر پر برادشیٹ کے گھپلے کو سمجھنا آسان نہیں معاہدہ دو ہزار میں ہوا دو ہزار تین میں منسوخ ہوا پیپلز پارٹی حکومت جرمانہ غلط فرم کو ادا کر بیٹھی دو ہزار سولہ میں برادشیٹ پھر کیس جید گئے اس وقت حکومت نون لیک کی تھی دو ہزار اٹھارہ میں جرمانہ تیہ ہوا اور بیس سال بعد دسمبر دو ہزار بیس میں عمران خان حکومت کو جرمانہ بھرنا پڑا جن احساسوں کی برامدگی پر چار عرب بھرے گئے وہ جائداد بدستور شریف فیملی کی ملکیت ہیں مالی فائدے کے ساتھ شریف فیملی نے سیاسی فائدہ بھی خوب اٹھایا برادشیٹ معاملے میں کس نے فائدہ اٹھایا وزیر اعظم عمران خان نے تحقیقات کے لیے تین رکنی کابینہ کمیٹی قائم کر دی وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے ٹویٹ میں لکھا کمیٹی تشکیل دینے کی تصدیق کر دی لکھا کابینہ کمیٹی کے کنوینر وہ خود ہوں گے جبکہ دیگر ارکان میں شریف مزاری اور فواد چودری شامل ہیں شبلی فراز کے مطابق فائدہ اٹھانے والے تمام لوگوں کے خلاف کار روائی ہوگی جس کے لیے کمیٹی اپنی استفارشات 48 کھنٹے میں تیار کر کے کابینہ کو پیش کرے گی تو اپوزیشن کی تمام جماعتیں فورن فنڈنگ کیس کے جلد فیصلے کے لیے کل اسلام آباد الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کریں گی پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے فورن فنڈنگ کیس کو ملکی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل قرار دے دیا ہے دعویٰ کیا کہ عمران خان نے مدر آف آل این آرو حاصل کیا سوال اٹھایا کہ اعتراف جرم کے باوجود فیصلے میں تاخیر کیوں کی جا رہی ہے منتخب وزیر آزم کے خلاف فیصلے چھے ماہ میں آ جاتے ہیں اس معاملے کو کیوں لٹکایا جا رہا ہے ایکل پی ڈی ایم کی قیادت الیکشن کمیشن کے سامنے فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے برپور احتجاجی مظاہرہ کرے گا فورن فنڈنگ کیس ملکی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے پی ڈی ایم سربراہی جلاس کے بعد پاہید الیکشن کمیشن کے سامنے آ چکے ہیں اب فیصلے میں تاخیر کی کوئی وجہ قابل قبول نہیں پی ڈی ایم سربراہ نے سوال اٹھایا کہ اعتراف جرم ہونے کے باوجود پی ڈی ای اور اس کی قیادت کے خلاف فیصلے میں تاقیر کیوں کی جا رہی ہے الیکٹڈ وزیراعظم کے خلاف چھے مہینے کے اندر اندر فیصلے دیے جائیں اور آج ایک سیلیکٹڈ وزیراعظم کے خلاف چھے سال سے کیس جرے التباہ پڑا ہوا ہے یہ کہاں کا انسان ہے فضل رحمان نے اپیل کی کہ تمام محب وطن پاکستانی قومی سلامتی کی حفاظت اور ملک دشمن لابیوں سے فنز حاصل کرنے والوں کے خلاف احتجاج میں شامل ہو مولانا مدرسے کے بچے نہ لانا وزیر داخلہ شیخ رشید نے خبردار کر دیا کہتے ہیں پی ڈی ایم کے احتجاج میں مدرسے کے طلب آئے تو قانون حرکت میں آئے گا مدرسے کے خلاف بھی کاروائی ہوگی کہتے ہیں پی ڈی ایم کو کل احتجاج کے لیے فری ہینڈ دیا ہے پہلی بار ریڈ زون میں احتجاج کی اجازت دی ہے لیکن گڑھ بڑھ ہوئی تو سختی سے نمٹیں گے بی ڈی ایم کے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ پاکستان میں آپ کو ریڈ زون میں آنے کی اجازت مل رہی ہے ساتھ مرتبہ راولپنڈی اور اسلام آباد کا پندرہ دسمبر سے ہائی الیٹ جاری ہو چکا ہے بڑے شوق سے آئے ہیں مدرہ نہیں رہا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو فری ہینڈ دیں کوئی رکاوٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی لیکن یہ یاد رہے ذہن نشین رہے ہم اپنے حفاظتی انتظامات ضرور کریں گے کل ہم واش کریں گے کہ کوئی بچہ مدرسے کا اس احتجاج میں شامل نہ ہو آپ یہاں سے مرضی جتنے لوگ لانا چاہتے ہیں لے آئیں لیکن اگر انسار الاسلام کے طلبہ اسی سیاسی مسئلے میں اس یونی فارم اور لٹ مار کے حصیت سے حصہ لیں گے تو شیخ رشید الالان یہ کہتا ہے کہ اگر مدرسوں کے بچے لائے گئے تو قانون حرکت میں آئے گا قانون کو ہاتھ میں لیا تو پھر کوئی یہ نہ کہے کہ قانون نے کس طرح اس کو ہاتھ میں لیا وفا کرو گے وفا کریں گے جفا کرو گے جفا کریں گے ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے لانگ مارچ لانگ ہو گیا معاملہ جانیے تھوڑی سی دیر میں بات نہ سمجھ میں آنے والی لگ رہی ہے پی ڈی ایم میں کیا کھچڑی پک رہی ہے بلاول بھٹو زرداری غیر حاضر مریم نواز کو خصوصی دعوت اسلام آباد میں پی ڈی ایم کی سٹورنگ کمیٹی کے اجلاس میں بلاول کی غیر حاضری پر مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز سے سوال ہوا تو ایسا جواب دیا کہ مزید کئی سوال کھڑے ہو گئے مرم آج بھی شریک نہیں ہے بلاول صاحب یہ کیا پوچھتے ہو یہ کیوں پوچھتے ہو جو نہ کہنا چاہے زبان تم وہی پوچھتے ہو مرم آج بھی شریک نہیں ہے بلاول صاحب کل بھی وہ شریک نہیں ہو رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گی بلاول صاحب سٹیرنگ کمیٹی کے ممبر نہیں ہے وہی بلاول جو کسی زمانے میں مریم نواز کی گرفتاری کی خبر سن کر اپنا آب کھو دیتے تھے مگر آج مولانا اور مریم انہی کی وجہ سے سوالوں میں گھرے ہیں مولانا صاحب کسی نے کورٹ کیا تھا کہ بلاول صاحب پہنچ جائیں گے اسریلی میں کیا واقعی بلاول صاحب آ رہے ہیں کل کے اسریلی میں میرے خلال میں ہم نے کسی کو پابند نہیں کیا ہے پابند نہیں کیا تو کیا دعوت دی تھی مریم نواز مریم نواز کو تو خاص دعوت تھی مریم نواز کیا پی ڈی ایم میں اب خاص و عام کی تقسیم ہو گئی ہے مریم نواز کو خاص دعوت تھی تو کیا بلاول عام ہو گئے ہیں لانگ مارچ کب کریں پی ڈی ایم کی سٹیئرنگ کمیٹی دو حصوں میں بڑھ گئی دونوں بڑی جماعتیں سینٹ اندقابات کے بعد جبکہ مولانا فضل الرحمن اور چھوٹی جماعتیں فوری لانگ مارچ کی حامی ہیں نئی مشرف بٹ کی ریپورٹ لانگ مارچ کی تاریخ فائنل کرنے میں مشکلات پی ڈی ایم کی قیادت میں اتفاق رائے نہ ہو سکا ذرائق امتابق اسلام آباد میں پی ڈی ایم سٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں نون لیگ اور پیپس پارٹی نے لانگ مارچ کو سینٹ اندقابات کے بعد اور رمضان المبارک سے پہلے کرنے کی تجویز دی ہے مولانا فضل الرحمن اور چند چھوٹی جماعتیں اب بھی سخت محقب پر قائم ہیں اور فوری لانگ مارچ کرنا چاہتی ہیں پیپس پارٹی لانگ مارچ سے پہلے محول گرم کرنے کی رائے پر بھی قائم ہے جس کی وجہ سے حتمی فیصلے کو پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس پر چھوڑ دیا گیا ہے اجلاس میں سٹیفوں کے وقت کے تعاین پر بھی متضاد رائے رہی اور اس میں بھی پیپس پارٹی مناسب وقت کی بات کرتی رہی جس کی وجہ سے معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا پی ڈی ایم اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ مختلف شہروں میں ریلیاں نکال کر حکومت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا نیمش روبرد سما لہو اور اب آپ کو یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم نے اپنا نیا شیڈیول بتا دیا مگر اب بھی لانگ مارچ کا فیصلہ نہیں ہو سکا ہے صحافیوں نے مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز پر سوالوں کے نشتر برسا دیئے یہ ریپورٹ دیکھئے اکیس جنوری پانچ فروری نو فروری تیرہ فروری سولہ فروری ستائیس فروری لانگ مارچ کہا گیا پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس میں اس کے حد کی تاریخ کا فیصلہ کیا جائے لانگ مارچ تو لانگ ہوتا جا رہا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس تا اس تا آپ دیکھیں گے جو ہماری 31 جانبی کی ڈیڈ لائن ہے اس کے بعد ہم پھر مل کے بیٹھیں گے اور فیصلہ کریں گے کہ اس کے بعد کیا کریں یہ لہجہ کیوں دھیما ہو گیا اب کرنا کیا ہے سفر طویل ہو گیا لانگ مارچ کا فیصلہ تو دور ابھی تو رہرسل ہی نہیں منظور کیا کل کا جو جاج اسلامباد میں ہمی سے لانگ مارچ کا فلڈ ریسل سمجھ لیں جو سورتہار ہے وہ بلکل رہرسل والی نہیں ہے صاحبی نے پوچھا اب تو جلسوں میں بھی لوگ کم آتے ہیں تو مولانا چڑ گئے سوالات اٹھ رہے ہیں پی ڈی ایم نے دعو سے تو خوب آگ بھڑکائی مگر اب کیا چراغوں میں تیل کم رہ گیا کیوں ہے لوٹ امٹیمائی معاملہ یہ ہے کہ احتجاج میں اتنے لوگ باہر نہیں آ رہے جتنے آنے چاہیے مریم نواز نے ارکان اسمبلی کے اجلاس میں شک ہوا کر دیا ہر رکن کو حلقے میں مہم تیز کرنے کی ہدایت دی ایم این ایز اور ایم پی ایس کے ساتھ اجلاس میں مزید کیا باتیں ہوئیں جانیں گے لاہور سے اباس نقوی کی رپورٹ میں پی ڈی ایم تحریک کی کامیابی کا مشن مریم نواز نے لاہور کے ارکان اسمبلی کا اجلاس بلایا شرکہ سے کہا کہ لاہور نونلی کا گڑھ ہے مگر لوگ باہر نہیں نکل رہے ہر ایم این اے اور ایم پی اے اپنے اپنے حلقے میں مہم تیز کرے ذرائع کا کہنا ہے کہ مریم نواز سمجھتی ہیں پی ڈی ایم کی تحریک کو کامیابی تب ملے گی جب عوام کی زیادہ سے زیادہ تعداد حکومت کے خلاف سڑکوں پر ہو نونلی کی نائد صدر نے کل منگل کے روز پہلا عوامی اتجاج کرنے کا فیصلہ کیا جو پدامی باغ میں کیا جائے گا مریم نواز نے ارکان اسمبلی پر واضح کیا کہ وہ تمام معاملات کو مونیٹر کریں گی اور خود صورتحال پر نظر رکھیں گی ایم این ایز اور ایم پی ایز حکومت کے خلاف اس تحریک میں کھل کر سامنے آئیں بلاول بٹو نے الیکشن کمیشن سے فارن فنڈنگ کیس کی تفصیلات سامنے لانے کا مطالبہ کر دیا دعویٰ بھی کیا کہ پی ٹی آئی بھی تسلیم کر چکی ہے کہ اس کے ایجنٹس نے غلطی کی ہوگی وزیراعظم سے مصطافی ہونے کا مطالبہ بھی دہرا دیا آج جب ہم مہنگائے کا مقابلہ کر رہے ہیں عوام مشکلات میں ہیں تو ہمارا وزیراعظم کے پاس کوئی مسائل کا حل نہیں ہے وہ خود مانتا ہے کہ وہ ٹریننگ پہ ہے اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے عوام دشمن حکومت ہے یہی تو وجہ ہے کہ پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ مطالبہ کر رہے ہیں اس کو فل فور مصطافی ہونا پڑے گا پی ٹی آئی کی اپنی فاؤنڈنگ میمبر نے اپنا پارٹی کو بچانے کے لیے الیکشن کمیشن کے دروازہ کھٹ کھٹ آیا کہ پہرون ملک سے پی ٹی آئی کی فنڈنگ میں نے سنا ہے کہ اس لسٹ میں بہرت کے شہری بھی موجود ہے اسرائیل کے شہری بھی موجود ہے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ حکومت 2018 میں ہم پر مسلط کیا کیا اس حکومت قائم ہونے کے بعد جو نقصان پاکستان کا ہوا ہے جو سٹریٹیجک ڈیسیجنز پاکستان نے لیا ہیں اندرونی اور تہرونی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں پی ٹی آئی جو اب مانتی ہے کہ ہمارا کسی ایجنٹ کی غلطی سے ایسے کچھ ہوا ہوگا یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا نیشنل سیکیورٹی سکینڈل ہے الیکشن کمیشن قوم کے سامنے یہ انفرمیشن لے کر آئے الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی جو بھٹ جور ہے پی ٹی آئی پورنٹ فنڈنگ کیس میں وہ ختم سندھ اسیمبلی کی نشیس پی ایس باون پر زمنی انتخاب ایک سو پندرہ پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے نوجوان امیدوار باون ہزار سے زائد ووٹس لے کر آگے ہیں سما کے نمائندے امتیاز علی سے مزید جانتے ہیں جی امتیاز جی پر امیر کورٹ میں پی ایس ففٹی ٹو کی خالی نشیس پر آج انتخابات کا عمل جاری تھا پاکستان پیپلز پارٹی اور جی ڈی اے کے امیدوار آمنے سامنے تھے مگر اس وقت کامیابی کا تاج پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں سید امیر علی شاہ کے سر پر سجا ہے اس وقت میں موجود ہوں امیر علی شاہ کے رہیشگاہ پر کاروڑی سید میں اور سید ہاؤس پر اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان جو جیالے ہیں ان کی آمد کا سلسلہ جاری جشن کا یہاں پر سما ہے جیالے جو ہے اپنے لیڈر کی جیت کی خوشی میں یہاں پر مٹھائیاں تقریم کر رہے ہیں ڈول کی تاب پر رکھ بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ شاندار آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا تھا آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو خبر دیں کہ ٹک ٹاکر حریم شاہ نے عبدالقوی کو تھپڑ دے مارا سنگین الزامات بھی لگا دیئے لیکن عبدالقوی نے سارے الزامات مسترد کر دیئے کہتے ہیں کہ معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں ہرے یہ کیا ہو گیا اتنا غصہ کیوں آ گیا کہ حریم شاہ کا ہاتھ اٹھ گیا ٹک ٹاک گرل نے عبدالقوی کو تھپڑ جڑ دیا وجہ کیا بنی برہمی کی معاملہ یہاں تک کیوں پہنچا حریم شاہ نے سما کے پروگرام سات سے آٹھ میں تفصیلات بتائیں اور عبدالقوی پر سنگین الزام بھی لگا دیا عبدالقوی نے حریم شاہ کے الزامات کو غلط قرار دیا حریم شاہ کہتی ہیں آبام خود فیصلہ کریں گے کہ میں نے درست کیا یا غلط عبدالقوی نے کہا کہ ساپ ساپ ہی ہوتا ہے چاہے چتنی دوستی کر لو آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ کرونا کی وجہ سے دو مارس سے بند تعلیمی ادارے آج کھل گئے ہیں چھٹر کی سردی میں نوی سے بارمی جماعت کے طلبہ نے سکولز کا رخ کیا دلچسپ ردعمل بھی سامنے آئے مجھے بڑے پسند ہے چف کت محمود پہلے نہیں تھا میں ان کو جانتا تو پھر انہیں دوبارہ سکول کھول دی ہم سے بے وفائی کر دی تو مجھے بڑا دکھ ہوا روٹین خراب ہو گیا پہلے تو سائی رات ملپ جاگتے تھے اب صبح آنکھوں نہیں کھول رہی تھی اب اس طرح روٹین خراب ہو گیا ہم نے دل سے ان کو بچوں کو ویلکم کیا ہے اور آج ہمیں بڑی خوش ہوئی ہے کہ ہمارا جانے کہ ایک سیکنڈ فیز والے بچے جہاں وہ نائن سٹینڈ کے وہ آرہے ہیں گیارمی بارمی کے بچے آرہے ہیں گر میں انٹرنیٹ میں تنا مزا نہیں آتا جتنا سازہ کے ساتھ مل کے ساتھ مزا آتا ہے سازہ اور سٹوڈنٹ کے ساتھ مل کے تنا مزا آتا ہے اور گر میں ایسے بھی اتنی پرائی نہیں ہوتی جتنی سکول میں ہوتی ہے اور سٹینڈ کے باوجود آنے میں استازہ اور بچوں کو اوپننے میں بہت خوش ہوئی ہے بہت خوش ہوئی ہے بڑے دن بعد ہمارا سکول اوپن ہوئے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تعلیم کو جاری رکھیں اور بلڈ اپ کریں اپنے آپ کو